جی ناظرین پاکستان بار میں رمضان مبارکی آمد کے ساتھ ہی دستر خوانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں پاکستان ائر کنڈیشننگ اسوشیشن کے صدر نظیم علی صاحب آئیوں سے جانتے ہیں کہ یہاں پر کب سے یہ دستر خوان لگ رہا ہے بسم اللہ رحمانی رحمی ہماری اٹھو ائر کنڈیشنگ اسوشیشن پاکستان کا وجود آج سے تین سال قبل دوزار چودہ دسمبر میں ہوا تھا اور شکر الحمدللہ میں اور میری ٹیم ہم سب ملکے تین سال سے اپنی مارکیٹ کے اندر رمضان مبارک کا تصوخان کا انقاد کر رہے ہیں اور اس میں میرے تمام مارکیٹ کے دوست بالخصوص مارکیٹ کے جتنے میمران ہیں میرے ساتھ میرے حاجی عزیز صاحب بیٹھے ہوئے فران احمد شیخ صاحب بیٹھے ہوئے اور گجر صاحب بیٹھے ہوئے یہ سب دوست مل کر ہم اس کو اپنے مدد آپ کے تحت ہم ہر سال یہ انقاد کرتے ہیں اور مارکیٹ دستہ خان لگتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان بھر میں جتنے بھی مارکیٹس ہیں جہاں اسیوشی ایشن ہیں ان سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم پر اپنی بسات کے مطابق اس مقدس اور اللہ کے اکلوتے مہینے رمضان کے لیے ضرور دستہ خان کا انقاد کرنا چاہیے اور ہر مارکیٹ میں اس دستور کو عام کر دینا چاہیے کیونکہ یہ واحد مہینہ ہے جہاں آپ اللہ کے راستے میں ایک روپے خرج کرتے ہیں تو اس کے ستر گناہ دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا میں یہ سمجھتا ہوں یہ بارش کا پہلا کترہ تھا اس طرح کی جو بائیکارٹ ہیں شوشل بائیکارٹ ہو یا اقتصادی بائیکارٹ ہو یا اس طرح کی معاملات کی گوشنہ شکنی ہو ضرور ہونی چاہیے کیونکہ یہ مائے رمضان کا مہینہ وہ کہ مسلمانوں کا مہینہ ہے افسوس کا مقام یہ ہے جو کافر ہے غیر مسلم ہے وہ ہمارے مائے رمضان کا احترام اور تقدس کرتے ہوئے اپنی پروڈیکٹ کا میار اچھا کرتے ہیں اور پرائز کو ریڈیوز کرتے ہیں لیکن ہم اسلام جمہوریہ پاکستان کے لوگ اور بلخصوص مسلمان موالک میں رہنے والے جو اتنے بھی حکومتیں ہیں جو لوگ ہیں وہ اس مہینے میں ایک عام آدمی کی اپروس سے روز کیا روٹی روزی بھی دور کر دیتے ہیں مہنگائی کا کتفان کھڑا کر دیتے ہیں اور منافع خوری انتہا پہ لے جاتے ہیں یہ ایک ایسا افسوسناک پہلو ہے جس پہ جتنی وجہ اس کی مضامع کی جائے کم ہے بلخصوص اس ماہ کے اندر تمام طبقہ فکر کے بزنس مہینوں کو چاہیے کمائی رمضان کے اندر دل کھور کر اللہ کے خسنودے کے نئے ہیں اور اپنی آخرت کی بہتری کے نئے ہیں ہر طرح کے منافع خوری سے پرہیز کریں اور غریب عوام کو اور پاکستانی لوگوں کو اور اسلام کے نام پر بننے علیہ السلام ملک کو ایک ایسا مصالی ملک بنا دیں جس کی مصال پوری دنیا میں جائے اور خاص کر بلخصوص رمضان کے اندر اتہائی پرائیس ریوز کر کر جس طرح سے میڈیا میں میں کہہ سمجھتا ہوں یہ ایک میڈیا کا بہترین پوزیٹیو بے استعمال بڑے عرصے کے بعد میں نے دیکھا ہومر پھلانے کی نئے پر یا نیکیٹیب ایکٹیویٹی کی نئے تو ہمیشہ یہ میڈیا کا استعمال ہوتا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پہلی بار جس نے بھی یہ مہیم سٹارٹ کی میڈیا کے تفسر سے میں اس میں سمجھتا ہوں میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے سوشل میڈیا کا رول ہے اور اس طرح کے بائیکارٹ ہونے چاہیے ہیں لگیاں نے موجاہن لائے رکھی سونے آن لگیاں نے موجاہن لائے رکھی سونے آن جی ناظرین یہ تھے ملک ندیم صدر پاکستان آٹو ائر کنڈیشننگ ایسیسیشن ان کا کہنا تھا کہ حال ہی میں جو سوشل میڈیا پہ کمپین چلی کہ پھلو کا بائیکارٹ کیا جائے تین دن کا وہ بڑی زبردست مہیم تھی اور میں اس پر مبارک بات پیش کرتا ہوں کیامرامین عبداللہ سلطانی کیامرہ ڈاکٹر شاہد سکلال نظام ٹی وی لاہور